بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلفٹن کی جن آج میں آپ کے لئے زبردست سے دیگی سٹائل چکن آلو کی ریسپی لے کرائی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک برطن میں ایک کپ آئل لیا تھا اور اس میں دو عدد میں نے پیاس فرائی کر کے ان کو میں نے نکال لیا تھا اب اسی آئل میں میں نے ون کیجی چکن لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تمام چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اتنی دیت تک اس کی بنائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں معاشرہ تمام چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب یہ چکن میں ایلادہ پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھیں اس طرح سے میں نے تمام چکن نکال لیا ہے اب اسی آئل میں دو ٹیبل سپون میں نے لسن ادر کا پیس لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم براؤن کر لیں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے وہ ہم اس پہ شامل کر دیں گے اب اسی طرح ہم زیرہ ڈالیں گے پہلے اور اس کو بھی ہلکا سا مکس کرتے ہوئے ایک میں نے پیاز لیا تھا اور ایک ٹیماتر لیا تھا اس کو میں نے پوائل کر لیا اس کا پانی میں نے پھینک دیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اس سے ہماری بہت اچھی آلو گوش کی جو ہے گریوی برے گی اب تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں گے اس کی بنائی کر لیں گے سپائسز میں میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ہouri ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون سرخ مرچ ہlı ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے سک vivir سیاہ لیا ہے یہ تمام مسالے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہلکا سا پانی شامل کرنے کے اس کی بھی ہم اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جل نہ جائے اب میں نے 750 گرام میں نے آلو لیا تھے اور ان کو موٹا موٹا اس طرح سے کار لینا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً 4-5 بڑے سائز کے آلو بن جاتے ہیں یہ اور اس کو بھی ہم مسالے میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کی بھی بنائے کر لیں گے دیکھیں آئل باہر آ چکا ہے آلو کے بہت اچھی طرح سے ہم نے اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب ہم اس پوائنٹ میں اس میں چکن شامل کر دیں گے اور چکن شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی شامل کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نہ جل جائے دیکھیں چکن بھی بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب جو شروع میں میں نے پیاز براؤن کیا تھا اس کو میں ہلکا سا جو ہے میں نے گرائنڈر میں ڈال کر پانی شامل کر کے اس کو پیس دیا تھا آپ نے موٹا موٹا اس کو پیس لینا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس سے بھی بہت اچھی آلو گوشکی جو ہے گریوی تیار ہو جائے گی اور اس کو بھی ڈال کر دیکھیں میں نے اچھی طرح سے بھول لیا ہے اور آخر میں ہم اس میں 2008 کے다가 نسونی شامل کر دیں گے اور یہ تھاڑا دہ ہونے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے دیکھیں بہت اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں تین کلاس جو ہے پانی شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کرتے ہوئے تقریبا 10 سے15 центھ آلو گلدے تک ہم اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈی所ٹ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت ہی گاڑی سی زبردست یہ آلو گوشت کی جو ہے ہمارا سالنگ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوا ہے بلکل دے کی سٹائل میں جو ہے یہ آلو گوشت بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ